اسلام علیکم دوستو میرا نام آمیر عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹیکنیکل ٹی وی جی دوستو میں آج آپ کے لیے بہت شاٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں لیکن یہ جتنی شاٹ ہے اتنی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے بعد اوقات دوستو ہم جب اپنے ریفریجیٹر یا ڈیپ فریزر وغیرہ میں گیس چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری کیپلیری ٹیوب کے اوپر آئیس آگی ہے یعنی ڈرائر کے بعد جہاں سے کیپلیری سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پر ہمیں آئیس دیکھنے کو ملتی ہے تو آج کی اس شاٹ ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کیپلیری ٹیوب کے اوپر آئیس کیوں آتی ہے کیا یہ نارمل ہے یا یہ فالڈ ہے تو آج ہم اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ نارمل بالکل بھی نہیں ہے یہ بگ فالڈ ہے کیپلیری ٹیوب کے اوپر آئیس کا آ جانا جو ڈرائر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے میں اندر کے سٹارٹنگ پائنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ ڈرائر کے بعد جو کیپلیری سٹارٹ ہوتی ہے جو پکچر میں دکھائی دے رہی ہے میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پائنٹ نظر آ رہا ہے یہ کیپلیری آئیس آئی ہوئی ہے اس پائنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک فالڈ ہے تو دوستو یہ فالڈ چوکنگ ہے اور یہ چوکنگ نارمل بھی نہیں ہے چھوٹی چوکنگ نہیں ہے یہ بڑی والی چوکنگ ہے جب آپ کے ریفریجیٹر یا ڈیفریزر کا ڈرائر چوک ہو جاتا ہے اس کی سلیکہ جل بند ہو جاتی ہے جالی بند ہو جاتی ہے تب اس کی سپیس برائینام رہ جاتی ہے ایسی صورت میں اس کی سپری برائینام رہ جاتی ہے یعنی یہ ڈرائر کیپلیری کی شکر افتیار کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیپلیری ٹیو پہ آئیس آنا شروع ہو جاتی ہے جب اس کا ڈرائر نارمل حالت میں ہوتا ہے تو تب یہ ڈرائر سے پریشر ہوتا ہوا کیپلیری سے ہوتا ہوا اندر ڈیفریزر کے جو سٹارٹنگ پائنٹ ہوتا ہے آپ پریٹر کا جو سٹارٹنگ پائنٹ ہوتا ہے وہاں جا کے سپری ہوتی ہے آپ نے ایسے فالڈ سے گبرانا نہیں ہے آپ ڈرائر چینج کریں کننسر کی اچھی طرح فلیشنگ کریں اور انشاءاللہ آپ دوبارہ گیس چارج کریں آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبکرائب لازم کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نقبان